بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میرا نام ہے وقاس اسکر اور آپ دیکھ رہے ہیں اسکر ٹی وی دوستو آج میں اس ویڈیو میں آپ کو ایک غریب شخص کی سچی کہانی سناؤں گا کہ کس طرح ایک بھیڑ بکریاں چرانے والا دنیا اور تاریخ کا سب سے مشہور سرجن بن گیا دوستو یہ کہانی شروع ہوتی ہے جنوبی افریقہ کے ایک چھوٹے سے گاؤنٹ ٹیکزنز ہے جون انیس سو چھبیس میں ہیملٹن ناکی ایک لڑکا پیدا ہوا اس کا خاندان بہت ہی غریب تھا اور اس کا والد بھیڑے چرا کر ہی گھر کے اخراجات پورے کرتا تھا لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اس کا والد ہر وقت بیمار رہتا تھا تو گھر کے اخراجات پورے کرنے کے لیے وہ اپنے بیٹے کو بھیج دیتا اس وقت تک یعنی کہ چودہ سال کی عمر میں ہیملٹن ناکی پڑھنا لکھنا نہیں جانتا تھا ان دنوں کیپ ٹاؤن میں ایک یونیورسٹی تعمیر ہو رہی تھی تو زیادہ پیسے کمانے کے لیے اس لڑکے نے یونیورسٹی کی تعمیر میں ایک مزدور کی حیثیت سے کام کرنا شروع کر دیا اور جو وہ پیسے کماتا انہیں گھر بھیج دیتا تھا اس پہ غربت کا یہ اثر تھا کہ یہ صرف ایک ٹائم کا کھانا لیتا اور اس کو آدھا کھاتا تھا تاکہ شام کے لیے بچ جائے اس کے پاس رہنے کوئی جگہ بھی نہیں تھی اور یہ کھلے فرش پر سوتا تھا جب یونیورسٹی کی تعمیر ختم ہو گئی تو اس لڑکے نے یونیورسٹی میں بطور مالک کام شروع کر دیا ہملٹن تین سال تک ٹیبل ٹینیس والی جگہ کی گھاس بقائدگی سے کٹتا رہا اس یونیورسٹی میں ایک پروفیسر جس کا نام روبرٹ گوئٹس تھا وہ جراف پر تحقیق کر رہا تھا کہ جب جراف پانی پیتے ہیں تو ان کی گردن جب نیچے جھکتی ہے تو وہ بے ہوش کیوں نہیں ہوتے یہ سب تحقیق کرنے کے لیے پروفیسر نے جراف کو بے ہوش کر دیا اور اس کا معاینہ کرنا چاہا لیکن اس کام کے لیے ایک طاقتور آدمی کی ضرورت تھی جب پروفیسر نے ہملٹن کو باہر گھاس کارتے ہوئے دیکھا اور اسے بلا لیا اور ہملٹن نے کوئی سوال کیے بغیر پروفیسر کی بات مان لی اور جراف کی گردن کو پکڑ لیا اور آپریشن سٹارٹ ہو گیا اس آپریشن کے شروع ہوتے ہی ان کو اب تک آٹھ گھنٹے بیچ چکے تھے لیکن ہملٹن نے اب بھی جراف کی گردن مضبوطے سے تھامے ہوئی تھی مگر پروفیسر اور اس کے ساتھیوں نے تھوڑی دیر کے لیے وقفہ بھی لیا لیکن ہملٹن وہیں پر کھڑا رہا اس نے نہیں کہا کہ مجھے تھوڑی دیر کے لیے آرام کرنا ہے آخر کار آپریشن ختم ہو گیا اور ہملٹن جلدی سے ٹیبل کوٹ کی طرف دوڑا اور جلدی سے گھاس کٹنے لگا اگلے دن پھر سے پروفیسر نے جراف کی گردن پکڑنے کے لیے ہملٹن کو بلا لیا اور اسی طرح یہ اب ہملٹن کا معمول بن گیا اور رضانہ یونیورسٹی آتا تھوڑی دیر گھاس کٹتا اور پروفیسر کی کام میں مدد کرتا تھا لیکن اس بندے نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ میں دو جگہ پر ملازمت کر رہا ہوں تو میری تنخواہ بھی بڑھا دی جائے پروفیسر ہملٹن سے متاثر ہوا اور اس کے اس جذبے کو دیکھتے ہوئے اسے لیبورٹری اسسٹنٹ بنا دیا اس نے اب مختلف سرجن کے ساتھ کام کرنا شروع کر دیا اور یہ عمل کئی سالوں تک جاری رہا انیس سو اٹھاون میں ڈاکٹر برنارڈ نے جانوروں کی دل کی سرجری کا کام شروع کیا اور اس وقت ہملٹن اس کا اسسٹنٹ ہوتا تھا وہ سرجری کے دوران ڈاکٹر کے کام کو بخوبی دیکھتا اور آپریشن میں ڈاکٹر کی مدد کرتا تھا اس کے کچھ عرصے بعد ہی اسے اسسٹنٹ سے ایڈیشنل سرجن کے درجے پر فائز کر دیا گیا اور اب وہ آپریشن کے بعد ٹانکے لگانے والا ایک ماہر آدمی بن گیا ہیملٹن ایک دن میں پچاس سے زائد جانوروں پر ٹانکے لگاتا تھا کئی سالوں سے لیبورٹری میں تجربہ حاصل کرنے کے بعد اب اسے جونئر ڈاکٹرز کو تعلیم دینے کا کام بھی سوپ دیا گیا اگرچہ وہ انپر تھا مگر وہ اس وقت موجود تمام سرجن سے بیسٹ تھا اور اسی طرح وہ دیکھتے ہی دیکھتے لوگوں میں مقبول ہو گیا انیس ستر میں اس نے جانوروں کے لیور ٹرانس پلانٹ کی ایک نئی تقنیق ایجاد کی جو کہ پہلی والی سے زیادہ آسان تھی اس نے یہ سب کچھ محنت لگن اور کبھی نہ ہارنے کے جوش سے حاصل کی تھی ہیملٹن پچاس سال تک اس یونیورسٹری میں رہا وہ رات کو تین بجے گھر سے نکلتا چودہ میل پیدل سفر تیہ کرتا اور صبح چھے بجے تک آپریشن تھئیٹر تک پہنچ جاتا تھا لوگ اس کی وقت کی پابندی کو دیکھ کر اپنی گھڑیاں ٹھیک کرتے تھے اس پچاس سال کے عرصے میں انہوں نے کبھی بھی ترخواہ میں اضافے کی بات نہ کی اور تو اور انہوں نے ترقی کے ساتھ ساتھ اپنے لیے کسی بھی قسم کی سہولت کا مطالبہ نہ کیا اس آن پر سرجن نے اپنی زندگی میں ہزاروں سرجنس کو تعلیم دی ہیملٹن کا انتقال دوہزار پانچ میں ہوا اور انہیں یونیورسٹری کے اندر دفن کیا گیا انہوں نے جو احترام اور عزت حاصل کی اس حقیقت سے ہی معلوم ہوتا ہے جو بھی نیا سٹوڈنٹ اس یونیورسٹری سے گریجویٹ ہوتا ہے وہ سب سے پہلے اس کی قبر پر جا کر تصاویر لیتا ہے دعا خیر کرتا ہے اور پھر نئی زندگی کی شروعات کرتا ہے اور پریکٹیکل لائف میں داخل ہو جاتا ہے پویورز یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو مور انٹریسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور اس کے ساتھ بیل ایلکم کو بھی پریس کریں تاکہ لیٹیس ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ